بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ہاتھ سے موٹر بائیک کی سیٹ کو اور دوسرے ہاتھ سے بچے کو پکڑ رکھا تھا اس پورے منظر میں میرے لئے کوئی بات نہیں نہ تھی سوائے اس چھوٹے سے ہاتھ کے جس نے اپنی ماں کے پلو کو پکڑ رکھا تھا میں نے سوچا کہ اگر اس بچے کی ماں اپنے ہاتھ کی گرفت کو برقرار نہ رکھ سکے تو کیا یہ چھوٹا سا ہاتھ یہ معصوم سی مٹھی اتنی طاقتور ہے کہ خود کو گرنے سے روک سکے میرے ذہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ بچہ نہیں بلکہ ماں ہیں جو اسے سنبھالے ہوئے ہیں میں سے قبل گرمی کے روزوں کی مشقر اور اس کے عجر و سواب پر غور کر رہا تھا مگر اس منظر کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ جہنم کے گھڑے میں ہمیں گرنے سے اگر کوئی بچا سکتا ہے تو وہ ہماری عبادت کا کمزور ہاتھ نہیں بلکہ پروردگار کی رحمت کا طاقتور ہاتھ ہے جنت کی منظر تک ہماری رسائی ہو ہی نہیں سکتی اگر مالک دو جہاں کا شفقت بھرا ہاتھ ہمیں نہ سمالے ہوئے ہو حقیقت تو یہ ہے کہ ہماری ساری عبادات بھی دراصل اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیقی مرہون منت ہیں اسی نے ہماری ساری دینداری کا بھرم رکھا ہوا ہے اگر وہ ہم پر مطالبات اور ازمائشوں کے بوش ڈال دے تو ہماری ساری دینداری کی پول کھل جائے گی میں نے سر اٹھایا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا روزے داروں نے روزے کی مشقت اٹھا کر تیرا قرب چاہا ہے لیکن یہ مشقت اس بچے کے کمزور ہاتھ سے زیادہ نہیں جس نے اپنی ماں کا دامن پکڑ رکھا تھا ماں کے ہاتھ کو بچے کا سہارا بنانے والے اپنے طاقتور ہاتھ کو آگے بڑھا دے وگر نہ دنیا کی کوئی طاقت ان بندوں کو جہنم سے نجات اور جنت میں کامیابی کا حق دار نہیں بنا سکتی اللہ تعالی ہمیشہ ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھے اور ہمیں آزمائشوں اور مشقت سے محفوظ رکھے آمین السلام علیکم